کہتے ہیں کہ اتوار کے روز تمام لوگ باہر نکلے ہیں اب نام بھی جا کرے ہیں عمران خان آپ کے بر پی ٹی ای سے کیا مراد ہے آپ کی بھئی مرادت پڑھتی ہے محال ہو گئی یار صادق بھائی ایسی اتوار کو لوگ باہر نکلے ہیں ان کی کال ہے دیکھتے ہیں ان کی پلیٹیکل پارٹی ہے ان کا حق ہے وہ کال دیں اپنی پلیٹیکل پارٹی کو الیکشن آ رہا ہے الیکشن سے پہلے لوگ اپنی پلیٹیکل پارٹی کو کہتے ہیں اور ایونٹس وہ رکھتے ہیں لیٹس سی لوگ ان کو کتنا ریسپانڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں عمران خان آساب کے بڑے مضبوط پر گھائی دیتے ہیں تو اب آپ کو اتنے عرصہ تھیلی بل ہے کل میں نے سنا وہ جنرلیس کو کہہ رہے تھا کہ آپ ابھی انجوائے کریں گے جب آسد وجید آئے گا وہ اس وقت بھی جیل میں بیٹھ گئے انجوائیمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو مشکل آدمی ہے آؤٹ آف سلیبس ہے بلاول بوٹو کہتے ہیں کہ جو چوتھی بار بن رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں ان کو تین بار ازمالی ہے اس پر کسی نوجوان کو موقع دیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ دون لیتے ہیں کوئی نوجوان اچھا تھا ایک تو بھی کاکڑ بنا ہوا ہے وہ بھی نوجوان ہے کوئی اور دون لیتے ہیں بلاول فلال نوجوان محسن لکوی کی اگلی جو ہے چیئرمن پی سی بھی ہے تقرری کیا کہتے ہیں وزیراعلا کے بعد آپ انہیں چیئرمن پی سی بھی بنایا جا رہا ہے یہ نا میں آپ کو سیریسلی بتاؤں ہر آدمی کی اتنی ایک عرضت نفس بھی ہوتی ہے اور ہر آدمی کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے میں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں یا لوگ مجھے کس نام سے یاد رکھیں گے جب آنکھ میں شرب ہی ختم ہو جائے تو پھر بندہ یہ سوچنا بند کر دیر یہ بہت پتھٹک ہے ان کو خود سوچنا چاہیے تھا کہ اس مووز سے ان کے بارے میں تاریخ کیا لکھے گی آخری سوال آخری سوال امران ریاض خان اور امران خان دونوں اصحابی طور پر دونوں میں سے کون زیادہ مضبوط ہے بائی جن امران خان بہت مضبوط آدمی ہے میں اس قابل نہیں ہوں اچھا امران بھئی آپ کے ویلو کا سب کو انتظار رہتا ہے تو الیکشن سے پہلے کیا آپ آ رہے ہیں میدان میں واپس یا میری پوری یہی اسی لیے تو میں ابھی کہہ رہا تھا حضرت بھائی سے کہ جلدی لگو آئیں آج وہ میرا کیس لگا نہیں مجھے بڑی مایوسی صبح لگ جگہ انشاءاللہ امران بہت جلدی انشاءاللہ باپس آئیں گے آپ پریشان رہے ہوں اور اجازت لینے جا رہے ہیں کہاں سے بڑے دربار سے جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانا یاصف آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی گپ شپ میرے ساتھ معروف قانوندان عزر صدیق صاحب موجود ہیں آج دو اہم ڈیویلیمنٹس ہیں جن کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے امران ریاض خان صاحب کی بات کریں گے انہوں نے عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے فیملی کے ساتھ اور ان کو جانے نہیں دیا جا رہا اور آج لہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت تھی عزر صدیق صاحب ان کے وکیل تھے لیکن انفورشنیٹلی وہ سماعت ہی نہیں ہو سکی سارا دن انتظار کرنے کے بعد یہ کیا معاملہ ہوا اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر اس میں بھی کئی حوالے دیئے گئے ہیں امریکہ کی کچھ ججمنٹس کے امریکہ کی کچھ ججمنٹس کے حوالے دیئے گئے ہیں اور یہ کیوں اتنی اہم تھی انٹرا پارٹی الیکشن صرف ایک ہی جماعت کے مطلب ایک طرف سپریم کورٹ کہہ رہی ہے ایک الیکشن کروائے ہیں نوے دنوں میں وہ اہم نہیں ہیں لیکن ایک پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کیوں اہم تھے اس حوالے سے جو ہے وہ عظر صدیق صاحب آپ کو ڈیٹیل میں پتائیں گے عظر صاحب سب سے پہلے بات کرتے ہیں امران ریاض خان صاحب کی انہوں نے عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے حالانکہ وہ اپنی فیملی کو کہہ بھی رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یار تو سی چلے جاؤ لیکن فیملی کی خواہش ہے کہ ہم سب مل کے اکٹھے جائیں جیسے ہوتا ہے ہم نارمل گھروں میں اچھا بہت شکریہ آپ کا پہلے تو وجہ شروع میں نا ہمارے پروگرام کے شروع میں کوئی تین چار منٹ یا جتنا بھی ہو سوشل میڈیا ٹیم اس کو عمران ریاض نے میڈیا سے خود گفتگو کی ہے ملکل سہتا ہوں گا کہ پہلے ذرا وہ دیکھ لیں پھر ہم اپنا تجزیہ دیں اس کی اوپر وہ گفتگو دیکھ لیں لیکن اس میں آپ نے ایک بڑا سوال پہلے کیا تھا میں وہ ذکر کر دوں آپ وہ آپ نے سوال تو میں نے کئی کیا تھا کئی سوال آپ نے کیا لیکن ایک سوال بڑا زبردست آپ نے کیا تھا اور وہ دیکھے وجہ تھی کہ پارٹی یعنی پاکستان تحریکین صاحب پارٹی کے طور پر الیکشن لڑنا چاہتی ہے سمبل نہیں دیا نہ دیں آپ لیکن پارٹی کی پہچان تو نہ لے لیں آپ یعنی میں اپنا یہ کہاں لکھا ہوا ہے پارٹی سمبل تو ٹھیک ہے اور الیکشن کمیشن جو ایک کردار ادا کرتا ہے میں بڑا حیران ہوا ہوں کل ہمارا سیکشن دو سو پندرہ جو ہے جو الیکشن سمبل لینے کا اختیار دیتا اس کی یعنی ترخاص کی سماعت بھی ہے لیکن الیکشن کمیشن ایسے تھا جیسے پتہ نہیں اس کو کوئی ذاتی معاملہ ہے یعنی وہ اسی میں لگا ہوا تھا کہ جناب جیسے بھی ہے سمبل اور عدالت انہیں کلیر کر رہی ہے دیویجن میچ بیٹھا ہونا جیسے علی باقر میچ فیر صاحب کا اور جیسے سلطان تروین صاحب کا اور یہ کیس جو کہ بہت لمبا ہو گیا لیکن انصاف تو نہیں لکنا چاہیے تھا لیکن بارال اسی کیس کی اندر وہاں بیٹھ کر میں جھکڑا جب دیکھ رہا تھا جب معاملہ الیکشن کمیشن کے بوکلہ کو میں دیکھ رہا تھا الیکشن کمیشن کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے میں کوئی حضرات نہ سمجھ نہیں جیے گا آپ کے آنی آپ جب یہ کہتے ہیں پھر شک پڑتا ہے کہہ تودھا نہیں وہاں اور وہ توجہ ساری ٹوٹل الیکشن کمیشن کے بوکلہ کی یہ تھی کہ جناب یہ سمبل نہیں ہے سمبل نہیں ہے تو پارٹی بھی نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پارٹی بھی نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے نومینیشن پیپر داخل کرائے آرٹیکل سترہ بڑا کے لیے رہے وہ ٹھیک ہے آپ کہ آپ پارٹی کرانے سے کوئی اور سزا دے دے یعنی آپ سمبل لے بھی لیا چلے آپ نے آپ نے لے بھی لیا علاقہ میں سمجھتا ہوں سمبل لینے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے اگر یہ انٹرپٹیشن رکھنی ہے پھر تو میرا کیس بڑا واضح طور پر کلیارٹی کے ساتھ بن گیا یہ جو کہ وقت زیادہ ہو گیا اور وہاں زیادتی عمران نیاز کے ساتھ کیا آپ کو پتا ہے دو ڈھائی سالوں سے عمران کے کئی کیسز ایک کیس میں آپ ساتھ ہی میرے گئے تھے یا وہ مقدمہ خانج کر آکے آیا تھا ابھی جب عمران خان عمران نیاز جب بازیاب ہوئے ہیں وہ لیتا بات ہے وہ فائل دب گئی ہے لیکن پوچھنا تو چاہیے تھا کون لوگ لے گئے کس طرح لے کر گئے ایک اور کیس لیکن یہاں پر فرصت اگر ان لوگوں کے بارے میں پوچھنے سے ملے تو پھیڑا نا جو دو چار چار دن غائب رہتے ہیں وہ زیادہ ہے میں لیکن جو زیادہ عرصہ غائب رہتے ہیں ان کی تو اہمیت ہی نہیں ہے نہیں لیکن تکلیف کے بات یہی نا میں نے جو کہ لیٹ ہو گیا تھا جاج صاحب تو میں نے گزارش کی بلکہ عمران نیاز خود سیکرٹری وغیرہ سب کے پاس گیا کہ ان کا کیس سن لیا جائے عمرے کے پاس عمرے کے لیے جانا ہے اور یہ فریضہ جان جانا ہے اور کہ اس نے جانا ہے لیکن وہ کہہ دیا کہ نہیں ہے کہ اسے سارے کل سنے جائیں گے یعنی کل صبح سنے جائیں گے اور اس پہ ایک اتراز لگا دیا بڑی زبردست بات ہے اتراز کیا ہے یعنی آپ پاکستانی کیسا ہے یہاں آرٹیکل انیس اور انیس سے آپ انیس اور انیس سے بیگرونڈ پر چال رہا ہے رائٹو انفرمیشن یعنی میرا نام اگر پی ای 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 لیسٹ میں رکھا ہے بسیکلی یہ ہو کیا رہا ہے ای سی ایل میں رکھا جاتا ہے پی سی ایل پاسپورٹ کنٹرول اس میں رکھا ہے ایک پی ای ای لیسٹ ہے ایسے ہی ہے بھر کس لیے یار کیا ہے کیا ابھی عمرہ کرنے جا رہا ہے میں کیوں عمرہ کرنے ہیں آپ لوگ سکتے ہیں میرے پر اب میں نے بڑے بڑی بختلف لیٹرز لکھے میں نے ان کو لیٹر میں نے چلائے پھر میں کوشش کی ان سے لیکن وہ نہیں مان رہے تھے ملٹی میلی اب صبح کہ وہ لیسٹ کی کپ میں لیسٹ کی کپی ہاں سے لے کے اوپینلی لیسٹ کی میرے پاس کہاں ہیں کوئی لیٹر میں ہے ہی نہیں کوئی ایکسس کا طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ کس طرح میں پتا کرالو میرے پاس تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے بلکہ اگر یہی کہاں ہے تو انہیں بتا دیں مجھے بتا دیں کون سی ویب سائٹ پر کس جگہ پر ہے ویلیبل میں دیکھ سٹھ دوں اب وہ کل اعتراض کے طور پر کل گزارش کی جائے گی کل یہ اور کل آپ کو بتا ہے جمعہ آگے پھر ہفتہ ہے پھر اتوار ہے دو دن آپ دو انصاف شٹی پہ چلا جاتا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے انصاف لوگوں کو مل بہت سپیڈ سے شٹی پہ چلا جاتا ہے تو یہ اور لیکن میں خود نہیں بات کرنا چاہتا یہاں یہاں پر آپ کو پھر ذرا تھوڑا جانا پڑے گا عمران ریاض کے جو باقی سوال بڑے آپ نے تگڑے سوال کیے نواز شریف کیا آ رہا ہے لادلہ کون ہے بلاوہ نے کپڑے گندے کر دی بہت سی باتیں جو ہے نا وہ ساری وہ بیٹھ کر جو باتیں کی ہیں بلال یاسین تتے طوے پہ بیٹھ گیا دیکھیں نا وہ ساری پہلے ذرا وہ سن لیتے ہیں ذرا سوری ہے لاظرین آئیے ویڈیو کلپ سنتے ہیں ایک آج گفتگو کی امران ریاض خان صاحب نے لاہور ہائی کورڈ میں مختلف سوالات صافیوں نے کی ہے ہم نے بھی بہت سارے سوالات پوچھی یہ ذرا کلپ دیکھتے ہیں ان کا ذرا اتنا بڑا کام نہیں ووٹ کہاں کاس کریں گے آپ دھومرا کرنے جا رہے ہیں میں نہیں ووٹ ادھر ہی کاس کروں گے میرا ووٹ ہے پاکستان میں ہی ہے اور میں ابھی بلکہ میں نے میسج کر کے چیک کیا ہے ایٹھری ڈبل ڈیرو اس کے پر میں نے ایٹھری ڈالا اور اس پر مڑیا وہ آگیا پی پی بان پی پی نائن اور این ای ون ٹو فور میں میرا ووٹ ہے کیا پیغام دیں گے لوگوں کو ووٹ کی اہمیت کے والے سے لوگوں کو ووٹ ڈالنا چاہیے سو پی سٹ ڈالنا چاہیے اگر آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے اور آپ آٹھ فروری کو نکلتے نہیں ہیں تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اگلے پانچ سال نظام سے شکایت کریں کیونکہ آپ نے خود کچھ نہیں کیا ایک دن نکل کے لیکن یہاں پر تو انہوں نے پہلے بلہ واپس لے لیا لیکن آپ ان خاص سٹیٹس بھی واپس لے رہے ہیں ازاد امید وارہ کو ازاد امید وارہ لکھ رہے ہیں اتنے ساری چیزیں دے دی ہیں ابھی بھی خوش نہیں ملوکہ اچھا انجان بھئی آپ نے کافی سرویز کروایا تو مسلمی نون کی بے حسوس لاہور میں کیا پوزیشن ہے اس مطلب بھائی جن نواز شریف کی مجید ہو گئی ہے حالات یہ ہیں کہ کل سے دوبارہ چھاپے شروع کیے پولیس نے سب سے زیادہ سچویشن جہاں پہ ٹینس ہے وہ میاں نواز شریف کا اپنا علکہ ہے کیونکہ مونی روڑ کا جو میاں صاحب نے چکر لگایا آپ لوگ وہاں پہ موجود تھے وہاں بچوں نے جو نعرے لگایا ہیں چور چور کے اور جس طرح سے انہوں نے بچوں کو کٹھا کیا یا کوشش کی کہ کسی طرح سے بھی وہ فیک پپولیٹی دکھا سکیں وہ آپ لوگوں نے ایکسپوز کر دیا دو تین تو جنہوں نے یہ کام کیا تھا میں بھی ملا ہوں ان سے بھی انہوں نے اتنی شرارت کیے میاں صاحب کی ساری میند مٹی میں ملا دی وہ وہاں بتا رہے تھا میں بڑی میند کی تو یہ کیا تو وہ کیا بڑے دنیا آرہی ہے میرے پیچھے کوئی نہیں آیا تو آپ لوگوں نے ایکسپوز کر دیا اس کو میاں صاحب بہت بدمدہ ہوئے بلال یاسین کو میاں صاحب نے کہا تھا ایک آڈینس کے بیچ میں کہ میں نے بلال یاسین سے اجازت لے کے یہاں سے الیکشن لڑا ہے یہ میاں صاحب کا پولیٹیکل سٹنٹ تھا بلال یاسین نے کیوٹ سا مو بنا کے ہاتھ جوڑ کے یوں کیا تھا وہ مجھے یاد ہے میں نے دیکھا وہ کلپ ایکچولی میاں صاحب نے اس کو باندھ لیا وہاں پہ انتظامیاں بلکل باولی ہو گئی ہے اور وہ باولے کتوں کی طرح لوگوں کو پکڑ رہے ہیں کوئی بندہ کھڑا ہوگے کسی بینر کو دیکھ بھی رہا ہے تو اس کو کچھی سے پکڑ کے لے جا کے بند کر دیتے ہیں تھانے میں چار بندے ہم نے چھڑھائے ہیں رات کو ایک ادھر بھی آیا تھا بھی منہ شکریہ ادا کرنے کے لئے حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں کہ بندے تھانے میں جا کے کہتے ہیں اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہم نون لیگ کے نہیں ہیں تو اس کو پکڑ لیتے ہیں اب اگر میاں صاحب نے تین دفعہ بدیدی آدم بننے کے بعد چوتھی دفعہ ایسے الیکشن لڑنا ہے تو میرے خیال میں اس سے زیادہ بیستی ہو نہیں سکتی کسی آدمی لیکن شباز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ ہماری پاپولارٹی کا گراب بہت ہائی اور اسی فیصد لوگ ہمیں ووٹ ڈالیں گے نائٹی ایٹ پرسنٹ شباز شریف صاحب بہت زیادہ اس سے کام لے رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کو بڑا انہوں نے ایک سموت وے دیا ہوا وہ بڑی کریٹیسزم کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے یہ آپس میں کھیل رہے ہیں نون لیگ اور پیپل پارٹی آپس میں ہے کوئی بات نہیں ہے ان کو پتہ ہے یہ بچہ ہمارا ہے پھر آ جائے گا آکے کام کرے گا اسی تنخواہ پر اس نے شباز شریف کی گود میں پہلے والٹور لگایا پھر اسی گود میں کپڑے گندے کر دی آئندہ جو آئندہ جو کلیمپ کنجا کسا ابھی تو اس کے جہاز کے چکر بھی نہیں اترے بچارے کے اور اس نے شباز شریف کے کپڑے گندے کر دی عمران بھائی کیا لگتا ہے کتنی سیٹے مسلم لیگ نون کو ملیں گی سیلیکشن مسلم لیگ نون کو ملیں گی لی دلوائی جائیں یہ کہیں آپ اور یہ الیکشن نہیں ہے یہ جبر ایکشن ہے یہ جو ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ کو سیٹیں زیادہ سے زیادہ بھی دلوائی جائیں زیادہ سے زیادہ بھی دلوائی جائیں تو پھر بھی وہ اتنی نہیں ہوگی کہ وہ حکومت بنانے کے قابل ہو جائیں کسی الائنس کے اندر بھی نون لیگ کسی اگزسٹنگ پوزیشن میں ایسی میں آ جائے کہ نواز شریف کو وزیراعظم بنا دیں نواز شریف بہت بدمضہ ہونے والے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے جتنا ان کے موں کا ذائقہ خراب ہونے والا آپ دیکھتے جائیں صرف اچھا عمران بری راجہ ریاض ذائقہ خراب ہے ٹھیک کرنے کی کوشش راجہ ریاض اور فیاض چوہان دونوں نے جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑے کہتے ہیں ہم نے قربانی دی ہے تو کیا کہتے ہیں دونوں نے قربانی دی دی ہے وہ اچھا کی ہے میرے کے لئے دیکھیں راجہ ریاض صاحب کا تو دیکھیں راجہ ریاض صاحب نے اپنے حلقے میں چیک کیا ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ میں حلقے میں پھر نہیں سکتا ساری زندگی کی عزت ہے وہ مٹی میں مل جائے گی تو انہوں نے بیٹا ان کا ہے انہوں نے کہا جی میں خالی بھی نہیں چھوڑ سکتا اگر ابھی خالی چھوڑوں گا پی ایم ایل این کے کینڈی ریٹ کے لیے تو پھر آئندہ بھی چھوڑنی پڑے گی تو اس لئے انہوں نے اس کو لے لیا ان کو یہ وعدہ کیا گیا کچھ دوستوں کی جانب سے یہ مجھے کلیم کیا ایک میرے سورس نے کہ ان کو سینیٹر یا گورنر پنجاب یا اس قسم کا کوئی عدد ان کو دیا جائے گا تو راجہ پرویس راجہ ریاض صاحب تو اس امید کے ساتھ جو ہیں وہ اپنی زندگی آگے گزار رہے ہیں یہ بھی خبر ہے جوہان صاحب کا میں آپ سے ارض کروں کیونکہ روحان صاحب نے مجھے بالکل مایوس نہیں کیا میں ہی سوچتا تھا اچھا امران بھئی آپ نے ساری سیاسی جماعتوں کی پریپریشن دیکھی الیکشن کے سب سے زیادہ تگڑی جو تیاری ہے وہ کس کیا اس وقت تیاری کرنے بھی دے رہے ہیں اچھا آپ کو بتا ہے آفا صاحب کی بھی نہیں انہوں نے پی ایم ایل این سے زیادہ کینڈیڈیٹ کھڑے کی ہیں اور آفا صاحب کی پارٹی کمپین کر رہی گراؤنڈ پہ میں حیران ہو کیونکہ ہم نے سرویس کروانا چلو کی ہے میرے دوستوں کو بھیجوایا اپنی ٹیم کو اور میں نے کہا دیکھیں مختلف حلقوں میں تو وہ اگزسٹ کرتے ہیں جی آپ حافظ سعید اور ان کے لوگ جو ہیں وہ ان کی پارٹی جو ہے وہ بھی اگزسٹ کرتی ہے تحریکہ لبیگ بھائی ساری یہ ووڈ تھا جو پڑھ جاتا تھا ان کو پی ای میلین کو اور تحریکہ لبیگ بھائی بھائی بھی پی ای میلین کو پڑھ جاتا تھا میرے صاحب کے لیے مسئلہ کو یہ ایک میرا دوست تھا وہ بہت ساری بہنوں کا اکیلہ بھائی تھا تو وہ نا اس کی موٹر سیکل پیچھے نا ایک جملہ اس نے لکھا ہوا ہوتا تھا بڑا پیارا دوست تھا جان سے پیارا دوست بہت پیارا کوئی ایک مصیبت ہے میاں صاحب نے بچہ رہے دوں ان کوئی ایک مصیبت ہے وہ بچہ رہے ادھر سے بھی بھتے ہوئے ادھر سے بھی بھتے ہوئے اچھا کچھ پھر مو کا ذائقہ بھی خراب ہے جی عضربائی کلپ تو آپ نے سن لیا سوالات بھی لوگوں کو سمجھ میں آگے ہوں گے اب صورتحال کیا نظر آ رہی ہے آپ کو دیکھیں عمران ریاض ایک ڈار اور خوف ہے ان کے لیے پولس نے کہا کہ ڈیفیم کرتا ہے ایف آئی اے نے آکے خود کہا کہ جناب پر چھائی کوئی نہیں ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے تو پتہ نہیں ایف آئی اے نے کس بنیاد پر ڈالا ہوا ہے ڈار اور خوف کس بات کیا ہے عضر صدیق گارنٹی دیتا ہے وہ آ جائے گا وہ پاکستان میں عمران کرنے جانے دیں نہیں وہ تو برے سے برے حالات میں نہیں بھاگا یہ سمجھی بیٹھے نا کہ نواز شریف یہ لڑنے چلا جائے گا یہ عضر صدیق ہے عضر صدیق جا کے وہاں اچھا میرے بارے میں چلتا ہے کہ جناب عضر صدیق رہواج آگے جناب ازائلم لے لیا پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیا نہ میں نے وقالت کی نہ میں نے ظالم کی اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے یہ میری کوئی گزارش یہی ہوگی کل اور میں بحث بھی یہی کر رہی ہوں دالت کو چاہیے کہ کل جو ہے نا کل امنان ریاض کو جانے کی اجازت دے دیں اگر مین جانا ہے لیکن روایت تو یہاں پر ایسے ہے ویسے کہ اگر کوئی بندہ عمرے کے لیے اجازت مانگے تو اس کو جانے دیا جائے کیونکہ یہاں پر تو روایت یہ ہے کہ مجرم کو ملزم کی زمانت کے اوپر پچاس روپے کے سٹام کے اوپر بجانے کی تو اجازت ہے شرارت سے بات نہیں آتا چلیں یہاں سٹام میں پر میں چلا رہا ہوں وہ والا سوشل میڈیا ٹیم چلائے گی اچھا یہ بھی بڑا زمین یہ بڑی زیادتی ہے کہا کہ آئے عمران خانے بھیجیا عمران خانے بھیج دے اور نے بھیجا تھا عمران خانے تو جو کابینہ تھی انہوں نے رکھایا کہ اگر آپ جانے ہیں نا باہر انہوں نے اگر جانے ہیں تو سات اربوں کے قریب شوٹی جمع کر رہے ہیں شور پڑ گیا وہ بندہ مر رہا ہے بندہ مر رہا ہے شوٹی اور آپ کو پتا ہے وہ ڈیل کے تہہت ہی گیا تھا آپ تو کوئی ڈاؤٹ رہے نہیں گیا اور انہوں نے اجازت دے دی پر کنڈیشن یہ لگا دی وہ اس کنڈیشن کو نا اس کنڈیشن کو کیا کہہ رہا ہوں بھائی کنڈیشن کو ریلیکس کس نے کس کوٹ نہیں کیا تھا لوگ سارا کو سمجھ رہے ہیں اس پچاس اربے کی ریلیکس کس کوٹ نہیں کیا تھا بس وہ کسی نے کسی سلی باگر نجمی صاحب نہیں ترکیہ دالت میں آجا بیٹے ہوئے تھے کسی طرح ہی انہوں نے کیا تھا یہی ڈیوئیر بیج کو ایڈ کر رہے تھے اور انہوں نے ریلیکس کیا تھا اس چیز کو ہمارا پھر بقت زیادہ ہو جائے نا آخری سوال کی طرف آتے ہیں چلے جی آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں سیرحاصل گفتگو ہوئی ہے اس ٹاپک کے اوپر اب جناب آتے ہیں سپریم کورڈ آف پاکستان کے اوپر ججمنٹ جو ہے اس میں حوالے دیے گئے ہیں سائٹیشنز دی گئی ہیں کچھ مختلف ججمنٹس کی امریکہ کہہ سکتے ہیں امریکہ ہے امریکہ ہے یا بلکل امریکہ ہے اور جو جسس کازی فائزہ کہتے تھے میرے سامنے نام نہ لو کسی اور ملک کا ہمارے ملک کے ججمنٹوں کا تو آج وہنے بھی سارا لینا پڑھ گیا امریکہ اور ملک تھوڑی وہ تو ہمارا اپنا پار ہے اچھا امریکہ اچھا اچھا امریکہ ہے نا یار یہ کونہ چونتیس صفوں کا فیصلہ ہے چار صفے پرانے ساتھ لگی ہیں اور میں وہ دیکھ رہا تھا ججمنٹ میں بڑے مایوسی کا لفظ تو نہیں میں کانا چاہتا لیکن اس فیصلے میں مجھے تو کوئی ایسا law settle ہوتا نظر نہیں آیا اگر اس پہ کرنا تھا نا تو law settle ایسا کرنا تھا یعنی حقائق پہ یہ ساری ججمنٹ total ہے اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ نا صرف justify کر گیا جا سکے جو پاکستان تحریکہ انصاف نے election پتہ نہیں وہ کرائے نہیں ہیں چھاڑے آٹھ لاکھ میمبرز کی بات ہو رہی ہیں یا کروڑوں ووٹر دے رہا ہے پاکستان تحریکہ انصاف کو اور منتقب کر کے لارہا ہے اور وہ سوال تو پوچھتے ہوتے ہو نا کئی انٹرم پارٹی الیکشن کی اتنی فکر ہوگی باقی کسی سیاہ جذکر کیا ہے کہ باقی جیسی جماعتوں میں نہیں میں پاکستان تحریکہ انصاف نے اگر یہ نہیں کیا تو زیادہ جرمانہ کر دینا اور کیا کرنا ہے یہی تو پریسیڈنٹ سیٹ کیا انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں سیٹ نہیں کیا اب اگر یہی پریسیڈنٹ سیٹ کیا نا یہی سب پہ لگے یہ پریسیڈنٹ سب پہ لگے وہ کہہ رہے ہیں کہ سبیل پورٹ عمر اطاب اندیال صاحب جو مردی کہتا ہے پیری ایک بات سنے دیکھیں انہوں نے ساری پارٹیاں الیکشن نہیں کرائے دو ججمنٹ ہیں ایک مہترمہ بینظیر بٹو کا ججمنٹ کا ذکر کر دیا وہ نے پھر مارسلہ جاہاں آجاتا ہے ڈکٹیٹر جاہاں آجاتا ہے اب جو کچھ ہو رہا ہے یعنی ڈکٹیٹر سے زیادہ پارٹسلہ جاہاں لگا ہوا ہے اس ملک کی اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ڈکٹیٹر کا اکثر ذکر کرتے ہوئے یعنی شاید کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں کوئی دل بھی دھڑک دھڑک کرتا ہے وہ پتہ نہیں دھڑک دھڑک کیوں کرتا ہے میری نہیں سمجھے بات آتی ہے کہ جو علاہت ہے اور پھر جو ہے نا اس ججمن کا خاص طور پر ذکر کر کے ڈریکونین پتہ نہیں کیا کر لفظیں استعمال کی ہیں پھر جس دور میں بھی ہیں ججمنٹ ہے تو پھر سورین کورٹ کے ججیز نہیں کی ہیں نا آپ تضحیق تو نہیں کر سکتے نا اس طرح سے لیکن چلیں انہوں نے کہا دیا لیکن ڈراغل پنڈی آئی کورٹ بارسلیشن کا تو ذکر ہی نہیں کیا جس میں تو بڑی وضاحت کے ساتھ اور آپ ملک میں جنرل ایکشن ہی قرار سکے کیا کیا آج اسی الیکشن کمیشن اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اس الیکشن اور الیکشن ہمیں ان کے طریبی ہو رہی ہیں ککاستریشن رول ہے ڈیوٹیز ہیں لیکن اس الیکشن کمیشن کے جو کچھ کیا ہے تو کیا کیا ذرا وہ بھی دیکھنے والی باتیں ناظرین آپ نے پروگرام ہمارا سنا امران ریاض خان صاحب کے سوالات بھی آپ نے سنے اضر صدیق صاحب کی باتیں سبریم کورٹ کے ججمنٹ کے اوبر بھی ان کے خیالات کا اظہار سنا اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمارا پروگرام دیکھتے رہی گا سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے دیکھتے رہی گے ہمارا پروگرام اجازت دیجئے اللہ نکمان